اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آئے ہیں مختیار نسا کے گھر تو ان کی بڑی تعریف سنی تھی اور میں نے کھانا بھی کھایا تھا ان کا بڑا مزیدار کھانا تھا تو آئیے چلتے ہیں ان سے کچھ بات جیت کرتے ہیں اور پھر ان کی بریانی دیکھتے ہیں اسلام علیکم مختیار سسٹر کیا حال ہے والیکم السلام اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھیک تو آج آپ کیا بنا رہی ہیں کون سی بریانی بنا رہی ہیں یہ سبزی بریانی یہ سبزی بریانی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹرے میں تو کیا کیا چیزیں ہیں آپ بتائیں یہ میں آپ کو سبزی علی بریانی بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ چکن ہے ہم ہم ہیف پونٹ چکن ہے ہاں ہف پونٹ چکن ہے یہ ایک کپ مٹر ہے یہ شملہ مرچ ہے یہ ادھرک ہے اور یہ گو بھی ہے یہ دو تماتر ہے یہ آلو بہار ہے یہ لسن لے کے برطن میں ڈال کے آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا ریڈ کر لیں تھوڑا سا ریڈ ہو جائے گا اس میں یہ ادھرک ڈال لیں تھوڑا سا یہ ریڈ ہو جائے گا تھوم نہیں ڈالنا نہیں لسن نہیں ڈالنا ریڈ ہو جائے گا پھر اس میں تماتر کٹے ہوئے یہ مٹر یہ لمبے دا کی گو بھی کٹنی ہے لمبے سائز کی کٹنی ہے یہ اس میں ڈال دینی ہے ساتھ دو تین چمچے دہیں ڈال دینے ساتھ ہی یہ آلو بہارا ڈال دینے ٹھیک ہے یہ مسالہ بھی ہے بریانی مسالہ ڈال دینے ضرورت کے مطابق تھوڑا سا نمک وہ ڈال دینے یہ اچھی طرح اس کو بھون لینے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح تیار ہو جائے گا پھر اس میں پانی ڈال دینے پانی کو بالا آئے گا پھر چاول ڈال دینے چاول جائے اگر ایک گلاس چاول ہوں دو گلاس پانی ڈالنے اوکے دو گلاس پانی ڈالنے پھر وہ جب دام پہ آئے گا دو دفعہ لائے گا دو گلاس پانی ڈال دینے پھر چلے کو باند کر دینے چلے کو باند کر دینے دس منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائے گا سبزی بریانی ٹھیک ہے ادھر میں نے آپ کو بریانی بنانے کا طریقہ بتایا تھا سبزی بریانی ادھر وہ بریانی تیار ہو گیا ادھر میں نے لگا دیا دش میں ڈال دیا بہت بیوٹیفل نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ اس کے کلر دیکھیں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں